آج ہم آپ کو بہت ہی مزیدار ایک چٹنی بنانا سکھا رہے ہیں کیونکہ ہری مرچوں کے اس میں بہت سی چیزیں ڈلتی ہیں تو اس پر کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ کٹی بھی لال مرچ ہے جس کو درہ مرچ بھی کہتے ہیں یہ تقریباً آپ نے ون ٹیبل سپون لینا ہے ون ٹیبل سپون نمک لینا ہے یا اپنے ذائقے کے مطابق لینا ہے ون ٹی سپون آپ نے سپیز زیڑا لینا ہے آئل آپ کو چاہیے تقریباً تین ٹیبل سپون اب بھی چٹنی جن چیزوں کی بنے گی وہ ہے ہری مرچے ہیں تقریباً یہ آپ نے دس سے بارہ آپ نے لے لینا ہے ہری مرچے لے لینا ہے میڈیم سائز کی ایک چھوٹا بینگن لے لینا ہے آپ نے اس کو ایسے آپ نے کٹ لینا ہے ایک ٹماٹر لے لینا ہے میڈیم سائز کا اس کو بھی رفلی کٹ لینا ہے یہ ہم نے کیری لیے چھوٹے سائز کی یہ کیری ہے اس طرح ٹکروں میں آپ نے کٹ لینا ہے یہ کڑی پتے ہیں یہ تقریباً آپ نے دس سے پندرہ کڑی پتے لے لیجئے ہرہ دھنیا ٹو ٹیبل سپون لے لیجئے تب بتاتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے پین میں میں نے پین پتیلی پر چڑھا دی اس میں تین ٹیبل سپون آئل کے ڈال دینا ہے ذرا سے اس کو گرم ہو لینے لیں پھر بیچ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیرہ ڈال دینا ہے 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 یہ عیدیا تریباً چار پاکٹس سکنڈ کے باد آپ نے اس میں ہری مڈ کر ہر dialogue دال دینے اور ساتھی بینگن ڈال دینے فیلم تھوڑا کم کر دینے بینگن اور ہری مچوں کو ایک منٹ سرائی کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں کٹیوی کیریان ڈال دینے اور ساتھی ٹماٹر کڑی پتہ ڈال دیں ہرا دھنیاں ڈال دیں ساری چیزیں اپنے ڈال دیں اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں ساتھ ہی اپنے بیچ میں تقریباً دس عدد یہ لسن کے جبے ڈال دیں اپنے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ تک فرائی کرنا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا کریں تقریباً ساتھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ ہم نے اصل میں بہنگن کے گھلانے تک تقریباً ساتھ منٹ میں بہنگن یہ گھل جاتے تو آپ نے یہ دیکھیں ایسیز کی شکل ہو جائے گی تقریباً ساتھ منٹ بعد اب آپ نے اس میں نمک اور یہ کوٹی بھی میٹ چائٹ کر دینا ہے اور تقریباً تین منٹ اور پکانا ہے یعنی کہ ٹوٹل آپ نے دس منٹ میں یہ آپ کی کوکنگ کا ٹائم ہے اب آپ نے تقریباً اس کو ڈھک کے تین منٹ تک اور پکانا ہے پھر آپ کو آگے بتاتے ہیں کیا کر رہے ہیں چلے جی تقریباً دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے یہ دیکھیں اس طرح کی شکل میں آگئی ہے اب اس کو آپ نے کسی پلیٹ میں نکال لینا ہے اور تھنڈا ذرا کر لینا ہے یہ اب تھنڈی ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس ساری چھٹنی کو ایک گرائنڈر میں ڈال دینا ہے چاہے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی پیچ سکتی ہیں سل بٹے پر اس سے بھی بہت مزی کی بنے گی اور چاہے تو آپ اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اب اس میں آپ نے تقریباً دو ٹیبل سپون سرکہ ڈال دینا ہے اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے جب آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں اگر تکریباً ٹیبل سپونать کی یہ دیکھئے یہ ہم نے اس میں سے گرائنڈر میں سے نکال لی ہے یہ بہت ہی مزیدار تیکی چٹپٹی فرائی چٹنی ہری مرچوں کے ساتھ تیار ہے یہ بہت تیکی اگر آپ اس میں چاہیں تو مرچے کم بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کم مرچے کھتے ہیں تو آپ جو ریڈ مرچیں ہم نے ڈالی تھی وہ آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے تو آپ کو اگر یہ ریسیپی میری پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ